پاکستان کافیت تک متاثر ہو سکتے ہیں ساری صورتحال سے چائنہ کو روکنے کے لیے اور چائنہ بہترین دوست ہے تو چائنہ اگر متاثر ہوگا تو پاکستان بھی متاثر ہو بغیر نہیں رہ سکے گا انفرمازی بتائیے گا دنیا کے نو ممالک بتایا جارہا ہے چین کے خلاف اکٹھنے بارہ سے کمر بستا ہو گئے ایک سو بیس سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا یہ کیا معاملہ ہے بتائیے گا ڈیٹیل میں برطانیہ میں گیارہ سے تیرہ جون تک جی سیون ممالک جو کہ دنیا کے ہمیر ترین ممالک سمجھے جاتے ہیں ان کا ایک ایجلاس منقض ہویا ہے بنیادی طور پر اس میں کوویڈ کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے لیکن اس ایجلاس میں جو ایک اہم ترین علامیہ جو اس کے علامیہ میں بھی بات تھی وہ چائنہ کے حوالے سے چائنہ کے گھراؤں کے حوالے سے یہ چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت حملی تشکیل دی گئی ہے سب سے ایجلاس کے بعض سیشن ایسے تھے جس میں انٹرنیٹ کو بھی بند کیا گیا وائی فائی کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ کمیونکیشن لیک نہ ہو بنیادی طور پر یہ نو ممالک ہیں جی سیون بسیکلی سات ممالک اس کے علاوہ تقیباً چار ممالک کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا جس میں کہ پاکستان کا روایتی دشمن بھارت شامل ہے اس کے علاوہ جنوبی کوریا کو بلایا گیا جنوبی افریقہ کو بلایا گیا اور تائیوان جو کہ چین کے لیے کرائسز پوائنٹ ہے اس کو بھی جی سیون اجلاس میں مدعو کیا گیا اور اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ایٹین نائنٹی نائن میں چین میں ایک باکسر تحریک اٹھی تھی باکسر تحریک بنیادی طور پر جو چین میں مغربی مفادات ہیں مغربی افراد جو موجود تھے ان کے خلاف ایک مقامی تحریک تھی اور اس کا مقصد یہ کہ چین سے جو مغربیت ویسٹ جو ہے اس کے ایجنڈے کو ناکام بنایا جی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انیس سو ایک میں ان میں جو جی سیون ممالک میں زیادہ تر ممالک شامل ہیں انہی ممالک اور اس کے علاوہ آسٹرو ہنگیرین ریپبلک اس وقت موجود تھا وہ دو الگ ملک بن گیا آسٹری اور ہنگری اور ایک اور ملک جو ہے انہوں نے اپنا ایک الائنس تشکیل دیا تھا ملٹری الائنس اور اس الائنس نے چین کے اندر باقاعدہ کروائی کی تھی وہاں کی لوکل باکسر تحریک کے خلاف اور کوئی حکومت اس دور کی جو کوئی حکومت تھی چین میں انہوں نے بھی باکسر تحریک کی لیٹر آن سپورٹ کی تھی تہم جو چین ہے اس کو شکست ہوئی تھی اس جنگ میں اور اب ایک مطبع پھر ایک سو بیس سال کے بعد یہ الائنس دوبارہ متحرک ہوئے جی سیون کی شکل میں اور اس جی سیون میں کوارڈ کے بھی چاروں مالک شامل ہے کوارڈ کوارڈی لیٹرل ڈائلاغ فورم ہے جو کے بنیادی طور پر چین کے گھراؤں کے لیے بنایا گیا ہے اس میں امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور بھارت شامل ہیں اور جنوبی ایشیا میں نیٹو بنانے کی بھی ایک کوشش ان کی ہے تاکہ چین کے خلاف ایک اسکری طرح کا الائنس بھی تشکیل دیا جا سکے اور یہی چار ممالک اب جی سیون میں تقریباً نو سے دس ممالک کے ساتھ کی شکل میں جو ہے اب چین کے ساتھ سفیارہ ہونے جا رہے ہیں چین کے ساتھ اس وقت ریشیا ہے اور اس کا امپیکٹ بنیادی طور پر پاکستان پہ بہت خاص پڑے گا اس کی وجہ یہ کہ پاکستان اور چین کی سٹریجیٹک پارٹنرشپ ہے ہمارا بھی دعویٰ ہے چین کا بھی دعویٰ ہے کہ ہماری حمالیہ سے بلند اور سمندر سے زیادہ گہری دوستی ہے تو لہٰذا جب چین کا گھیرا ہوگا تو اس کے حوالے سے پاکستان پہ اس کے ڈیریکٹ امپیکٹ ہوگا دین جو یہ جی سیون ادلاس ہوا ہے اس میں ایک نیا کونسپٹ یہ ہے چین کا جو بی آر آئی انیشیٹیو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اس کے مقابلے میں امریکنز نے ایک نیا انیشیٹیو برنگ بیک ٹو بیٹر ورلڈ کے نام سے انٹروڈیوز کروایا ہے ٹری بی ڈبلیو اس کو کہتے ہیں اس کے لیے چالیس ٹریلین ڈالر فکس کیے جا رہے اور اس کا بنیادی مقصد بی آر آئی کی طرز پہ انفرا سٹیکچر ڈیولپمنٹ ہوگا تہاں یہ جو انفرا سٹیکچر ڈیولپمنٹ ہوگی یہ ان ممالک میں ہوگی جو کہ زیادہ تر چین کے مخالف ہیں تو لہٰذا یہ کلائنس چین کے خلاف تشکیل پاکستان اس سے کس حد تک متاثر ہوگا امیر باس ہی بتائیے گا یہ اب جو صورتحال اس بتا رہے ہیں انور باس جو ڈیٹیلز بتا رہے ہیں اس سے آپ پاکستان متاثر ہوگا اگر ہم بگس پرسپیکٹیف میں اگر ہی ساری صورتحال دیکھیں تو جس طرح انہوں نے سارا کونٹر صاحب کو بتایا یہ پہلے انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کنٹینمنٹ آف چائنا کہ چائنا کو کنٹین کیسے کرنا جب وہ پالیسی ایسپوز ہوگی تو پھر یہ ہیلوی کلٹن کے زمانے میں شاید یہ پالیسی انہوں نے بنائی پیولٹو ایشیا اس کا نام ذرا مزید خوبصورت کر کے بنایا مقصد یہ تھا کہ چائنا کو کنٹین کیسے کرنا پھر یہ ڈیموکرٹک پارٹی کے زمانے میں یہ اوباما کے زمانے میں یہ قوارڈ گروپ بنا تھا لیکن یہ اتنا ایفیکٹیف نہیں ہو سکتا تو ٹرمپ نے دراصل اس کو ایفیکٹیف کرنے کی کوشش کی تھی ایک کافی عقصے کے بعد اور ابھی جا کے فائنلی جو بائیڈن کے زمانے میں اس کی شاید ایک پہلی میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور قوارڈ میں ہمارا جو دشمن ہے بھارت وہ بھی قوارڈ میں شامل ہیں اب اندازہ کر لیں کہ وہ یعنی ہمارے ساتھ ہے ادھر سے اس کو وہ اب چائنا کے خلاف بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چائنا کو چائنا کی گروتھ کو روکنا چاہتے ہیں اچھا چائنا ایک ایسا ملک ہے کہ جس اس کے کوئی ازائم نہیں ہے یہ چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بلوک نال Wind из کی بات ہیں چائنا کوئی بلوک پولٹکس نہیں کرتا جیسے ا keeperspلم پہ اپنے بلوک بنا رکھا ہے نیٹو کے صورت میں اور اپنے Wirisland European allies کی صورت میں چائنا کا کوئی بلوک نہیں ہے وہ بلوک پولٹکس نہیں کرتا اور نا چائھ موسیقی